آئیے ہم بتاتے ہیں کہ گنگا ندی کے بارے میں گنگا ندی کے ادگم اس تھل جو ہے وہ گومک ہے جسے ہم گنگوتری ہیمنت کے نام سے بھی ہم جان جاتے ہیں ہم گنگوتری اور ہیمنت کے نام سے بھی جانتے ہیں اگر ہم ادگم اس تھل پر مکہ دھارہ کا نام بتائیں جہاں پر گنگا ادگم ہوتی ہے اس دھارہ کا نام بتائیں اس تھال کا نام بھاگی رہتی ہے اور ان کی سنیخت دھارہ کی بات کریں جہاں پر یہ دو دھارائیں ایک ساتھ ملتی ہے جہاں پر گنگا کی دو دھرائیں گنگا سے بہنے والے جو ان دھرائیں ہیں جہاں پر دونوں دھرائیں ایک ساتھ ملتی ہیں ان کو کس نام سے جانا جاتا ہے بھاگی رتھی اور الک نندا یہ بھاگی رتھی الک نندا یہ دونوں ندیاں کہاں ملتی ہیں یہ دیو پریاغ سنگم دیو پریاغ میں سنگم کے نام سے جانا جاتا ہے اگر ہم ان کی بستار کی بات کریں کہ گنگا ندی کہاں کہاں بستار ہوا ہے تو اتراکھنڈ اتر پردیس بیہار جھارکھن پشم منگال گنگا کا بستار یہاں تک ہے اتراکھن اتر پردیس بیہار جھارکھن پشم منگال اگر ہم گنگا کے ڈلٹا کی بات کریں تو ڈلٹا بنگال کی کھاڑی ہے اگر لمبائی بات کریں گنگا کی لمبائی کی بات کریں اتر پردیس میں چودہ سو پچاس کلومیٹر لگ بچ چودہ سو پچاس کلومیٹر اور یہ اتر پردیس کی سب سے لمبی ندی گینی جاتی ہے یہ اتر پردیس کی لمبی ندی گنی جاتی ہے اور اتر بدیس کی لمبائی چودہ سو پچاس کلومیٹر ہے اگر ہم یہ ان کی تٹی شہروں کو ہم بات کریں تو تٹی شہر کون کون سے آتے ہیں کن نوج ہے کانپور ہے ورانشی ہے پریاغ راج ہے مرجاپور گاجیپور فروک آباد آدی ان شہر بھی ہیں جہاں گنگا کے تٹی علاقے آتے ہیں جن میں ہم نے کچھ نام میں نے ہم نے بتایا ہے کہ گنگا ندی کس کس سہروں سے لگ بھگ مین مین سہروں کو نام بتایا ہے